خطاب کریں اور تبلیغی جماعت سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں انسانیت ٹی وی انسانیت کی آواز اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا ہماری کشتی وہی ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا دوستو سودی عرب کے بعد ہندوستان میں بھی تبلیغی جماعت پر ایک بھائنکر خبر آئی ہے سودی عرب نے تبلیغی جماعت کو بین کیا جھٹکا دیا اس کا اثر ہندوستان میں نہ پڑے ایسا شاید نہیں ہو سکتا تھا تو کس طرح اب تبلیغی جماعت پر ہندوستان کے اندر جو وشوہ ہندو پریشد ہیں اور جو بجرنگدل والے ہیں جو بی جے پی والے ہیں کس طرح ایکشن میں آ گئے ہیں اسکرین پر سبوت کے طور پر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اسکرین پر لگاؤں گا آپ خود دیکھ لیجئے گا اور ایک خبر ہے سب سے پہلے وہ خبر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کھلے میں جو نماز ہوتی ہے اس کو لے کر ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہریانہ کے اندر کیس طرح وہاں پر ماہول چل رہا تھا مسلمان جب نماز پر رہتے کھلے میں تو بھگوہ دھاری بیرودھ کرتے ہیں اور وہاں کے جو سرکار ہیں جو کھٹر سرکار وہ یہ بتا دیئے ہیں کہ ہم کھلے میں نماز برداشتہ نہیں کریں گے تو وہاں اب شاید کھلے میں نماز نہیں ہوگی لیکن ابھی بھی وہاں کے بھگوہ دھاری وہاں پر جو بیرودھ کر رہے تھے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ہندوستان کے کسی بھی حصے میں ہم کھلے میں نماز پڑھنے نہیں دیں گے تو اسی سوال کو لے کر اس مددے کو لے کر بیہار کے مکھے منترین نتیش کمار سے یہ سوال کیا گیا اس مددے کو اٹھایا گیا لیکن کتنا اچھا نتیش کمار جواب دیئے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں نتیش کمار کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں مطلب اس مددے کو اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں یہ کوئی مددہ نہیں ہے کوئی بھی انسان کچھ بھی کرے اس سے مطلب نہیں ہے کوئی بھی پوجا کرتا ہے کوئی پوجا کرتا ہے یا تو کوئی گاتا ہے کوئی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے کرتے رہے مطلب نتیش کمار یہ نہیں کہے کہ ہم بھی کھولے میں نماز پڑھنے نہیں دیں گے جو ہریانہ کے کھٹر سرکار جو کہے ہیں اس طرح نتیش کمار نہیں کہے ہیں نظر انداز کیا ہے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے لیکن بھاگوادھار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے کسی بھی حصے میں کھولے میں نماز پڑھنے نہیں دیں گے تو اب بعد میں کیا ہونے والا ہے پورے ہندوستان کے اندر وہ بعد میں پتا چلے گا اور بعد میں بتایا جائے گا اب آئیے تبلیگی جماعت پر دوستو سودی عرب نے تبلیگی جماعت پر بین لگا دیا اس کے بعد ہندوستان میں جو بجرنگدل والے ہیں بی جے پی اور وشوہ ہندو پریشت یہ مانگ کر رہے ہیں کہ سودی عرب میں جس طرح تبلیگی جماعتیوں پر بین کیا ہے اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی ہو اور یہ صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت پہلے اس طرح کیا جانا چاہیے کر دینا چاہیے بہت پہلے ہندوستان کے اندر کیونکہ پہلے ہندو اور مسلم ساتھ مل کر رہتے تھے لیکن یہی تبلیگی جماعت کی وجہ سے ہندو اور مسلم الگ رہ رہے ہیں بیچ میں نفرت پیدا ہو گئی ہے یہ بی جے پی اور جو بجرنگدل ہیں وشوہ ہندو پریشت ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اب آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح بجرنگدل والے وشوہ ہندو پریشت اور جو بی جے پی والے ہیں گیروں میں کہاں دم ہے گیروں میں اگر دم ہوتے تو جب کرونا کے ٹائم جب تبلیگی جماعتیوں پر جب الزام لگایا گیا تھا اور اندر کیے تھے تب وہی پر سزا مل جاتی لیکن کس طرح اللہ نے عزت دیا تبلیگی جماعتیوں کو عزت دیا اور ایک ایک کر کے سب ہی باعزت بری ہو گئے اللہ نے عزت دیا لیکن اپنوں نے لٹا اور صرف تبلیگی جماعتیوں کو عزت نہیں دیا ہے بلکہ دوسرے مسلک کو بھی عزت دیا ہے اللہ نے عزت دیا ہے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک ان پر بھی الزام لگایا جا رہا تھا کئی طرح کے الزام لگایا جا رہے تھے اور ہندوستان کے مولانا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے دیکھئے ایک دوسرے سے ہندوستان کے اندر کس طرح مسلمان لڑ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر زاکر کو بھی اللہ نے عزت دیا انٹرپول سے انٹرپول نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ ان پر جو الزام لگایا جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں مطلب اللہ نے عزت دیا رہے ہیں تو کل ملاجرہ کر یہی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ عزت دینا چاہتا ہے لیکن کس طرح مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں بہرحال سودی عرب نے جو کیا ہے جو فیصلہ لیا ہے بلکل غلط کیا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ کمنٹ کیجئے اور جو لوگ نئے آئے ہیں چینل پر وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں